السلام علیکم ویور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنہ دال اور پالک جس کے لئے ہم نے تقریباً دو چھوٹی جو ہے گھڑیاں وہ لے لی ہیں ہم نے پالک کی اور ہاف کے جی جو ہے وہ تقریباً ہاف کے جی جو ہے وہ ہماری چنہ دالیں جو ہم نے بھگو کے رکھتی تھی تقریباً دو گھنٹے پہلے تو ابھی ہم نے اس کو پانی سے نکال لیا ہے تو ابھی ہم اس کا نیکس پروسٹ جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں تو ابھی دال جو ہے وہ ہم پریشر ککر میں چڑھا دیتے ہیں تقریباً اس کو لگیں گے ہمیں بیس سے پچیس منٹ لگیں گے تو اس کو ہم نے تقریباً ایٹی پرسنٹ ہم نے اس کو ککر کرنا ہے بالکل بھی اس کو گلانے نہیں ہے پریشر ککر کے اندر اور اس کو پریشر ککر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جب تک ہم جو ہے وہ پالک کو کاٹ کے ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کو بھی بوائل کر لیتے ہیں تو یہ ابھی ہم اس کو پریشر ککر میں ڈال لیتے ہیں تو یہ دال بھی ہم نے پریشر ککر میں ڈال دی ہے تو ابھی اس کو ہم نے فلیم آن کر دیا ہے تو اس کو تقریباً بیس مٹ ہم اس میں کک کریں گے تو ابھی ہم نے ایک پتی لے کے اندر جو ہے وہ پانی لے لیا اور پالک کو اس میں بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے اس کے لگیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ تو یہ بوائل ہو جاتی ہے تو پھر آگے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھائیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ افطار کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ریڈی کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ہم وہ بھی ریڈی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو پالک ابھی ہم نے اس میں شامل کر لی ہے اور فلیم آن کر دیا ہے ابھی ہم اس کو کور کر کے رکھ رہیں گے تقریباً دس منٹ تک تو یہ ابھی جو ہے ہم اس کڑائی کے اندر جو ہے وہ آئل لے لیتے ہیں چولا ہم نے آن کر دینا ہے پالک جو ہے وہ ہماری کوائلوں کے ریڈیو چکی ہے تو ابھی اس کڑائی کے اندر ہم آئل ضرورت کی سب سے لے لیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ڈال کے اندر جو ہے وہ آئل جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا اگر ایک لیمٹ سے زیادہ ہو تو اس میں ہم ایک ساب سے رکھیں تو اس کے ساتھ ہی دو عدد ہم نے درمیانے سائز کی جو ہے وہ پیاز پری کاٹ کر رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر لیں گے اس میں اور ایک دو انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ عدرک کا اور آٹھ سے نو عدد جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ لیسن کے ہیں یہ ہم ان کو پریڈ کر لیتے ہیں پر سوا تھی جو ہے ہم اس میں عدرک جیسن کا پیس پہ شامل کر دیں گے تو یہ لیسنہ درک کو بنتے ہوئی بھی تقریباً ڈومینٹ ہونے والے ہیں تو ابھی ہم ساتھ میں ڈاریک اس میں پیلے ڈال دیں گے تمارٹر اور اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں جو ہے ساتھ میں ڈال دیں اسلام اینکون ایور آپ جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں چرنہ ڈال اور پالک جس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا چمک جو ہے وہ ایڈی کا ڈالیں گے دو چھوٹے چمک جو ہے ہمیں شامل کریں گے جو ہم نے بھگو کے رکھتی تھی تقریباً دو گھنٹے پہلے ابھی ہم نے اس کو ہماری سے نکال لیا ہے ابھی ہم نے پیس کے رکھا تو وہ ڈال دیا ہے اس میں ایک چھوٹا چمچ ابھی ڈال جو ہے وہ ہم پریشر ککر میں چڑھا دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہمیں چڑھ لیں گے تو اس کو ہم نے تقریباً ایٹی پرسنٹ ہونے اس کو کوپ کرنے بلکل بھی اس کو گلانے نہیں ہے پریشر ککر کے اندر اور اس کو پریشر ککر چمچ جو ہے اس کے اندر جو پانی ہے دیسے ند رکھا وہ بڑا بھی ہم والک کو تاکہ جو مسائلے ہیں وہ اس کو بھی جلے نہیں تو ٹرماٹر جو ہے وہ ابھی پریشر ککر میں نافی حد تک جو ہے وہ نارم ہو چکے ہیں تو ساتھی ہم نے پالک کا جو پانی ہے وہ بھی ڈکال دیا ہے اور پالک کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور وہ بھی تاکہ ٹرماٹر کی ساتھ وہ بھی اچھے طریقے سے گھن جائیں بیس میٹہ ہم اس میں کوپ کریں گے تو یہ پالک ابھی ہم شامل کر دیتے ہیں اس میں پانی اس کا بلکل ہم نے نکال لیا تھا اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے پتی لے کے اندر جو ہے وہ پانی لے لیا اور پالک کو اس میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے لگیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ تو یہ بوائل ہو جاتی ہے تو پھر آگے کا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھائیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ افطار کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ریڈی کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ہم وہ بھی ریڈی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے پالک ابھی ہم نے اس میں شامل کر لیا اور فلیم آل کر دیا ابھی ہم اس کو کور کر کے رکھ رہیں گے تقریباً دس منٹ تک میکنی موسیقی 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 اور پھر بعد میں اس کے جو ہے وہ باقی کیزے گال جو ہے وہ اپنے بوائل کر رکھی ہوئے ہیں تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے بلکل فل فلیم کے اوپر ہم اس کو تین سے چار میٹھ بون لیں گے ٹوماٹر بھی اچھے ترکی سے بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پالک بھی بن جائیں گے یہ ابھی ہم نے تقریباً پال سے چھ میٹھ جو ہے وہ بلکل فل فلیم کے اوپر ہم نے اس کو بھول لیا اچھے ترکی سے ایک دو میٹھ اس کو اور چلائے گے ہم چنچ ایسی طرح اور جو ہے پھر ہم اس میں ڈال ایٹ کریں گے ابھی ہم جو ہے اس میں ڈال شامل کرنے لگیں تو اس کو ڈال کو ایڈ کر دیتے ہیں اچھے ترکی سے اس کو مکس کر لیں گے تو پالک اس میں جو ہے بلکل ہم نے ہم اسی لیے رکھی دی گیا اگر زیادہ رکھ لیں گے تو بلکل وہ اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو پالک آپ نے بلکل بھی زیادہ نہیں رکھ رکھ رکھتی ہے چلائے دال جب بھی اس میں آپ شامل بنائے تو تو اس کو اب ہم تین سے چار میٹھ مون لیں گے اچھے طریقے سے آئلہ ہم نے اس میں بلکل کم رکھا ہے کیونکہ دال کے اندر آئل اگر زیادہ ہوگا تو پھر وہ اچھا نہیں لگی گے تو پھر بھی یہ آپ دیکھیں گے بلکل بن کے ریڈی ہوگا تو پھر آئلہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پھر ہم نے بلکل گرین والی چھوٹی جو ہے وہ حریمش جو ہے وہ چھے سے سات عدر ہم نے ثابت شمر کر لیے اور تین سے چار عدر جو ہے وہ ہم کاٹ کے ڈال لیں گے وہ آپ اپنے ضرورت کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے اس میں جس میں ڈال ہم نے بوائل کی تھی وہی آدھا گلاس پانی ہم نے اس میں شمر کریں گے اور اس کو ابھی ہم اس کو کور کر کے رکھنے ہیں 5 سے 6 میٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر تو اس کو کور کر رکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا افطار کے لیے اس کے بلکر ریڈی ہے تو ابھی اس کو بنانے جا رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا